وقت بوٹ کو نیانتریت کرنے والے قانون میں پرستاوی شنشودن ویدھیک کو سرکارت نے لوگ صبح میں پیش کر دیا ہے جہاں کچھ لوگ اس بل کی آلوشنا کر رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اس کے سمردھن میں بھی ہیں ان سب کے بیچ آل انڈیا سجدہ نشین ایشوشیشن کے ادھیج اجمیر کے سید نصر الدین چشتی نے درگا بوٹ بنانے کی مانگ کی ہے تو وہیں صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی ادھیج صوفی محمد کو سرحسن مجیدی نے درگا پریشت کا گٹھن کیے جانے کی مانگ تیز کر دی ہے وقف قانون کا نام بدل کر ایک اکرتب وقف پربندن ششکتی کرردہ چھتا اور وقاس آدینیم کر دیا گیا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ شنشودن قانون میں موجود خامیوں کو دور کرنے اور وقف کی سمپتیوں کے پربندن اور سنچالن کو بہتر بنانے کیلئے ضروری ہے وقف کی آدھ دشملہ سات دو لاکھ سمپتیاں اور تین دشملہ پانچ شہ لاکھ جائداتیں کل نو دشملہ چار لاکھ اکڑ زمین میں فائلی ہوئی ہیں رچہ منترالے اور بھارتی ریلوے کے بعد سب سے زیادہ سمپتیاں وقف کی ہی ہیں ان تینوں کے پاس دیش میں سب سے زیادہ سمینوں کا مالکانہ حق ہے پچھلے دو سالوں میں دیش کی الگ الگ ہائی کوٹوں میں وقف سے جڑی قریب ایک سو بیسی آچکائیں دائر کی گئی تھی جس کے بعد اس قانون میں شنشودن پرستاویت کیے گئے ہیں عدالتوں میں دائر ایک سو بیسی آچکاؤں میں سے تقریباً پندھرہ مسلمانوں کی اور سے بھی دائر کی گئی ہیں سیاسی جانکار قربان علی کے مطابقے صرف اور صرف ہندو ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے ہے ہاں موجودہ وقف قانون میں کچھ کمیاں ہیں اور وقف ووٹ سے جڑی کئی ایکائیوں میں بھشتاچار کی بات کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا پروندن بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے وقف کوئی بھی چلیا چل سمپتی ہوتی ہے جسے کوئی بھی وقتی جو اسلام کو مانتا ہے اسلام کے نام پر یاد ہر بک مقصد یا پروپکار کے مقصد سے دان کرتا ہے شنشودن ویدیر کے ادیشوں اور کارلوں کے مطابق وقت کو ایسا کوئی بھی وقتی سمپتی دان دے سکتا ہے جو کم سے کم پانچ سالوں سے اسلام کا پالن کرتا ہو اور جس کا سمد زمین پر مالکانہ حق ہو پرستابی شنشودن کے تحت اترکت کمیشنر کے پاس موجود وقف کی زمین کا سروے کرنے کے عدیقار کو واپس لے لیا گیا اور ان کے بجائے یہ ذمہ داری اب زلہ کلیکٹر یا ڈیپٹی کمیشنر کو دے دی گئی ہے کندی وقف پریشد اور راج اس طرح پر وقف بورڈ میں دو غیر مسلمان پرتندی رکھنے کا پرادھان کیا گیا ہے نئے شنشودنوں کے تحت بہرا اور آگا خانی سمدائیوں کے لیے الگ بورڈ کی استحاپنا کی بھی بات کہی گئی ہے وقف کا پنجی کرل سینٹل پورٹل اور ڈیٹا بیس کے ذریعے ہوگا اس پورٹل کی ذریعے متولی یعنی وقف سمپتی کی دیکھ ریک کرنے والوں کو خانتوں کی جانکاری دینی ہوگی اسی کے ساتھ سالانہ پانچ ہزار روپے سے کم آئے والی سمپتی کے لیے متولی کی اور سے وقف بورڈ کو دی جانے والی راشی کو بھی سات فیزدی سے گھٹا کر پانچ فیزدی کر دیا گیا ہے کسی سمپتی کے وقف کے تحت آنے یا نہ آنے کا فیصلہ لینے کا وقف بورڈ کا دکار واپس لے لیا گیا ہے نئے پرستاؤں کے مطابق موجود تین سدسیوں والی وقف بورڈ ٹریبنل کو بھی دو سدسیوں تقسیمت کر دیا گیا ہے لیکن اس ٹریبنل کے فیصلوں کو انتیم نہیں مانا چاہے گا اور نبی دن کے بھی تر ٹریبنل کے فیصلوں کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی جا سکتی ہے نئے ویدک میں سیما دینیم کو لاغو کرنے کی انیوارتہ کو ہٹانے کا پرابدھان ہے اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا بارہ سال سے وقف کی زمین پر عتق مل کر کے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس شنشودن کے آدھار پر مالک بن سکتے ہیں سوپریم کورٹ کے وقیل رعوف رحیم بی بی سی سے کہتے ہیں بنیادی طور پر کچھ دھاراؤں کو جوننے اور بک بورڈ کے بھشت سدسیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے علاوہ موجودہ قانون میں کسی بھی بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے وقف ادنیم کی وعدتہ کو عدالت میں چنوٹی دینے والوں میں راجستان کے بوندی میں رہنے والے شہزاد محمد شاہ بھی شامل ہیں شاہ نے کورٹ کا دروازہ اس لیے کھٹ کٹایا کیونکہ فقیر سمدائی کی نب بی بی کا زمین وقبورڈ نے اپنے قبضے میں لے لی محمد شاہ نے بی بی سی سے کہا دھرماردر ٹرشٹوں اور ٹرشٹیوں کے لیے سمان قانون کی ضرورت ہے اس کے بجائے کیندر اور راج نے منمانے ڈھنگ سے دھرم آدارت وقف ادنیم بنایا ہے جو سمیدان کے انوچے چودہ اور پندرہ کاؤن لنگن کرتا ہے راج سبا کے پور بو اوب سباپتی رحمان خان نے بی بی سی ہندی کو بتایا پرستاویش انشودن نے ساری طاقت کلیکٹر یا ڈپٹی کمیشنر کے ہاتھوں میں دے دی ہے رحمان خان نے کہا سب سے برا پہلو تو وقف ادنیم سے لیمیٹیشن ایکت یعنی سیما ادنیم کے پرابدھانوں کو غائب کرنا ہے انہوں نے کہا ان پرابدھانوں کو اگر قانون بنا دیا گیا تو وقف کی سمپتیوں میں بھاری کمی آئے گی کیونکہ 99 فیض دی وقف سمپتیوں پر عوائد قبضہ ہے وقف کی سمپتیوں پر عتقرمال کرنے والے ہزار و ایکل سمپتیوں کے مالک بن جائیں گے پونے کے ریٹائرڈ چیف انکم ٹیکس کمیشنر اکرام الجبار خان کے مطابق اس بدلاؤ سے ریال اسٹیٹ ادیوگ اور یہاں تک کی ایسی زمینوں پر قبضہ کرنے والے بہت سے بڑے کاروباریوں کو بھی فائدہ ہوگا ایسا لگتا ہے کہ ان شنشودنوں کے پیچھے ایک ماتر مقصد ہی یہ ہے لیکن جب بار نئے شنشودنوں کے کچھ سکرانت پہلیوں سے بھی خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندر نے سٹینٹل وقف کاؤنسل اور بورڈوں پر مسلم سانسدو اور ودھائکوں کے ایک عدکار کو توڑ دیا ہے وہ ایک عدکاری وادی بن گئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا ان بورڈوں میں بھشتہ چار بھی تھا ان سب کی بیچ آل انڈیا سجد نشین ایشوشیشن کے ادھچ اجمیر کے سیر نصیر الدین چشتی نے بی بی سی ہندی کو بتایا کہ الف سنگ اکماملوں کے منطری کیرین دی جیجو نے ان کے پرتی نیدی منڈل کو بھروسہ دیا ہے کہ سرکار الگ درگا بورڈ بنانے کے ایشوشیشن کے سجھاؤ پر گم بھیر تر سے بیچار کرے گی نصیر الدین چشتی نے کہا یہ ہماری لمبے سمجھ سے مانگ رہی ہے درگاہیں وقت سمپتی کی بڑی اشٹیک کھولڈر ہیں ہمیں امید ہے کہ نئے شنشودن بیدھیاک پر چرچہ کے دوران سرکار درگا بورڈ کو بھی اس میں شامل کرے گی اتر پردیش کے کانپور میں رہنے والے صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی ادھج صوفی محمد کوسر حسن مجیدی نے بھی چشتی کی طرح درگاہ پریشت بنانے کی مانگ کی ہے اس کے لئے انہوں نے کیندر سرکار کو ایک پتر بھی لکھا ہے صوفی کوسر کہتے ہیں ہماری ایشوشیشن بھارہ سرکار کے اس پریاس اور اس بل کا سواقت کرتی ہے صوفی کوسر کہتے ہیں موجودہ سمعے میں وقب بورڈوں میں وہابی دیوبندی اہل حدیث سلافی وچاردھارہ کی لوگ بھرے پڑے ہیں یہ لوگ خان کاہوں اور درگاہوں کے صوفی وادی سروپ کو بدلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ متولیوں اور سجادوں کو ہٹا کر وہاں پر بورڈو دارہ پرشاشک اور انتظامیاں کمیٹی بنا کر کے اپنے لوگوں کو شامل کر کے درگاہوں کے آدھات میں شروپ کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں صوفی کوسر نے وقب بورڈ آدھینیم میں پریورتن کرتے ہوئے ان میں پریابت و ماترہ میں صوفی سماج کے لوگوں کو شامل کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا جیسے شیعہ سینٹل وقب بورڈ بنائے گئے ہیں اسی طرح درگاہ پریشت کی ستھاپنا کی جائے تاکہ دیش میں صوفی وادی ویچار دھارہ کا سنچل ہوتا رہے محمد آسیم دیدی کی دستگ لائیب نیوز